نمسکار دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریز کا آگاز ہو چکا ہے اور اس میچ میں ٹیم انڈیا کے گیند بازوں نے جبردست پروزرشن کیا ساتھی دوستوں اس میچ میں رشاپ پنت نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کے سب کو دھونی کی یاد آگئی جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی رشاپ پنت کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے دوستوں پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم صرف سات پرمک بلے بازوں کے ساتھ اتری بھارتے ٹیم نے ایک طرف سے محمد سیراج کی انسونگ اور ان کٹٹس کا ٹیک لگایا ہوا تھا تو دوسری آٹ سے شاردول تھاکور آؤٹسونگ اور فسانے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد 21 اوبر میں ایک زبردست ڈراما دیکھنے کو ملا دراصل محمد سیراج کی اوبر کی پانچو گیند تیزی سے اندر آئے جسے کرولی کھیل نہیں سکے اور وکیٹ کے پیچھے کینچ کی اپیل ہوئی امپیر نے نوٹ آؤٹ دیا اور بھارت نے تورن ڈی آرس لیا لیکن ریپلے میں دیکھا گیا کہ گیند بیٹ سے کافی دور تھی اور لبی ڈبلو کے ماملے میں بھی گیند وکیٹ کے اوپر سے نکل رہی تھی اس طرح بھارت میں اپنا پہلا ریویو گما دیا دوستو اس کے بعد سیراج کی اگلی ہی گیند بھی بلکل ویسی ہی رہی اور اس بار بھی اندر کے لیے آئی گیند کو پرولی ڈیفینڈ نہیں کر سکے اور گیند وکیٹ کے پیچھے پانچ کے پاس کینچ گیا اور بھارت کے اپیل کو امپیر نے فٹ سے خارج کر دیا دوستو اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے لائک تھا پچھلی غلطی نہ دورانے کے لیے کوہلی ڈی آرس نہیں لینا چاہتے تھے سبھی کو لگ رہا تھا کہ یہ نوٹ آؤٹ ہے لیکن رشا پانچ کو پورا یقین تھا کہ یہ آؤٹ ہے وہ لگاتار کوہلی کو ڈی آرس لینے کے لیے منا رہے تھے لیکن کوہلی اس کو لے کر بلکل بھی شور نہیں تھے اس لیے وہ سب پوچھ رہے تھے رشا پانچ ہنڈر پرسنٹ شور تھے کافی سوچنے اور پچھلی غلطی نہ دورانے کی امید میں کوہلی نے آخری وقت پر ڈی آرس لے ہی لیا اور اس بار رپلے میں دیکھا کہ بلے کا کنارہ لگا تھا اور بھارت کو سفلتہ ملی گئی اور جیک کرولی ستائیس ان بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو یہ وکیٹ تو محمد سراج نے نکالا لیکن اس وکیٹ کا شرے رشا پانچ کو بھی اتنا ہی جاتا ہے کیونکہ ان کے ہی کہنے پر ورات کولی نے ڈی آرس لینے کا فیصلہ لیا تھا یہ واقعہ دیکھ کر سب کو دھونی کی یاد آگئی کیونکہ وہ بھی وکیٹ کے پیچھے کچھ ایسا ہی کمال کیا کرتے تھے تو دوستو اس واقعے پر آپ کی کیا رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے